آخر اس دنیا میں ڈائنسور سے پہلے کون رہتا تھا؟ کیا ڈائنسور ہی وہ خطرناک جیو ہیں جو اس دنیا میں پائی جاتے ہیں؟ یا ڈائنسور سے بھی خطرناک جیو اس دنیا میں کبھی رہ چکے ہیں؟ ہماری دنیا کے بن جانے کے لاکھوں سال تک ہماری اس پرتوی پر کئی بھوتک اور جلوائیو پریورتن ہوئے ہیں اس کے بعد ہی اس دنیا میں جیون روپی بیج پنپ پایا ہے اور دھرتی پر پنپنے والا یہ جیون الگ الگ سمیں کالوں میں الگ الگ جانوروں کی روپ میں دھرتی پر جیا گیا تھا جس کے چلتے دنیا کے الگ الگ کالوں میں انیکوں طرح کے جانوروں نے ہماری دنیا پر راج کیا اس سمیں کنہی بڑے کارنوں یا پرتوی پر ہوئے بڑے بھوتک پریورتنوں کی وجہ سے یہ پر جاتیاں بھی نشٹ ہو گئیں لیکن ان جانوروں کے فوسلز آج بھی ہماری دھرتی پر موجود ہیں جن کے ملنے پر ہمارے ویگیانک ان جانوروں سے جڑے کئی طرح کے رہسیوں اور روچک باتوں کو دنیا کے سامنے لاتے رہتے ہیں آپ سب نے کسی سمیں میں ہماری دنیا میں ڈائنسور کی موجودگی کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا آج سے لاکھوں سال پہلے ہماری دنیا میں ڈائنسور کا ہی راج تھا ویگیانکوں دوارہ کری گئی کئی خوجوں میں یہ بات معلوم کری گئی ہے کہ ہماری اس دنیا میں ڈائنسور کی لگ بھگ ایک ہزار اسپیشیز موجود تھیں اور ان کی یہ اسپیشیز اپنی اپنی کوالٹیز کے ساتھ دھرتی پر رہتی تھیں جہاں ایک طرف کچھ ڈائنسور شاکہ ہری تھے تو کچھ ماسہ ہری کچھ بڑے آکار کے تھے تو کچھ چھوٹے آکار کے تو کچھ اڑنے والے تھے ان ڈائنسور کے کچھ فوسلز تو بھارت میں بھی پائے گئے ہیں جو اس سمجھ والا مکھیوں کے پھٹنے اور ان سے نکلنے والے لاوہ کی وجہ سے مارے گئے تھے وہی لاکھوں سال پہلے گھٹنے والی ایک کھگولیے گھٹنا نے دنیا بھر کے ڈائنسور کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا لیکن ویگیانکوں دوارہ ریسرچ کرنے پر پائے گئے کچھ جانوروں کے فوسلز کی گہری جانچ کرنے پر یہ پایا گیا ہے کہ ہماری دنیا میں ڈائنسور کی موجودگی سے پہلے بھی کافی خطرناک جانور ہماری اس پرتوی پر موجود تھے جو کہ ان ڈائنسور سے مقابلہ کر سکتے تھے یا پھر کرتے تھے تو شلیئے دوستوں آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے جانوروں اور ان کے فوسلز کے بارے میں بتا رہے ہیں جو کبھی ہماری دنیا میں رہا کرتے تھے ویڈیو انٹرسٹنگ ہے اس لئے ویڈیو کو آپ آخری تک ضرور دیکھئے گا جانوروں کی یہ پرجاتی ہماری دھرتی پر لگ بھگ ایک سو بائیس میلین سال تک زندہ رہی ان جیووں کے ملے جیواشموں کو امریکہ اور چین کے ویگینکوں دورا گہن ادھیان کیا گیا جس کے بعد ہی انہوں نے ان جیووں کے اوپر اپنی اپنی رائے پیش کری ہے جس کے حساب سے جانوروں کی یہ پرجاتی ڈائنسور سے بھی زیادہ خطرناک تھی جس وجہ سے یہ ڈائنسور کو بھی اپنا شکار بنا لیتی تھی سیٹاکوسورس کے ملے ہوئے افشیشوں پر جب ویگینکوں نے شوط کیا تب انہیں کافی چوکانے والی بات دیکھنے کو ملے اصل میں جس فوسل کا ہمارے ویگینک ادھیان کر رہے تھے اس کے پیٹ میں کسی اور جیو کے افشیش بھی موجود تھے شروع میں تو ویگینکوں کو یہ اسی جانور کے بھرون کے افشیش لگے لیکن بعد میں کری گئی ریسرچ سے پتا چلا کہ اس کے پیٹ میں ڈائنسور کے افشیش موجود ہیں جس سے اس بات کی پشٹی ہو جاتی ہے یہ ڈائنسور کو اپنا کھانا بنانے میں سکشم تھا میگا نیوروپسس دوستوں کیڑوں کی پرجاتی میں گنے جانے والے ویشال کا یہ جیو ڈائنسور سے بھی کافی سمیں پرانے بتائے جاتے ہیں یہ ہماری دھرتی پر زندہ رہنے والا اس سمیں کا سب سے بڑا کیڑا مانا جاتا ہے آج کی دنیا میں پائے جانے والے ڈریکن فلائی کی طرح دکھنے والا یہ جیو دو سے ڈائی فیٹ کے پنکھوں کی وجہ سے اڑتے سمیں کسی باس کی طرح لگتا تھا وہیں اس کی لمبائی ڈریکن فلائی کے مقابلے کئی گنا زیادہ تھی اور ویگیا نیوروپسس دوارہ اس جیو کو اپنے سمیں کا کافی خطرناک جیو بھی مانا گیا ہے کیونکہ یہ شکار میں ماہر تھا اور اپنے آس پاس موجود اور چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں کو اپنا آہار بناتا تھا ایڈافوسورس دوستو اس جانور کے جیواشم زیادہ تر اتری امریکہ اور یوروپ کے کچھ بھاگوں میں ہی پائے گئے ہیں جس سے یہ انداز لگایا جاتا ہے کہ یہ جانور دنیا کے انہی حصوں میں پائے جاتے تھے انیسویں شتابدی میں اس جیو کے کئی افشیش اتری امریکہ کے کئی علاقوں سے ملے تھے جس کے بعد ہی اس جیو کے کسی سمیں ہماری دنیا میں موجود ہونے کی بات کو پرمانت مانک آیا تھا یا ہی نہیں جب ان افشیشوں پر ویگینکوں دوارہ گہن ریسرچ کری گئی تو کافی چوکانے والے پریڈام سم نے آئے کیونکہ یہ افشیش ہماری دنیا میں پائے جانے والے لگ بھگ تین سو کروڑ سال پرانے جانوروں کی تھے جو دیکھنے میں یہ کافی بڑے اور مضبوط تھے اس جانور کے فوسلز کو دیکھنے کے بعد ویگینکوں نے یہ اندازہ لگایا کہ ان جانوروں کی پوش ڈائنسور کی طرح ہی ہوتی تھی وہیں اس کی لمبائی تین سے گیارہ فیٹ ہوتی تھی اور ان کا شہیر بڑا اور سر چھوٹا ہوتا تھا اس کا وزن لگ بھگ تین سو کلو کی آس پاس رہتا ہوگا وہیں یہ جیو اتنا زیادہ خطرناک شکاری تھا کہ اپنے سم کالین جانوروں کو یہ کوچھی پل میں کھا کر اپنا پیڑ بھر لیا کرتا تھا گارگو نوپس آج سے لگ بھگ دو سو ساٹھ یا دو سو چوون ملین سال پہلے ہماری دھرتی پر یہ جیو رہتا تھا یہ ایک ہوت بلیڈڈ اینیبل تھا جو ہماری دھرتی کا ایک خطرناک جانور بتایا جاتا ہے ویگینک بتاتے ہیں کہ گارگو نوپس اپنے سمیے کا ایک بھاری جانور اور اس کی توجہ بھی دوسرے ریپٹیلز کی طرح ہی تھی اس جانور کے ملے افشیشوں کو دیکھنے کے بعد ہی ویگینکوں نے یہ مانا کہ یہ جانور اپنے سمیے کا کافی خطرناک جانور تھا جس کے دانت کافی نکیلے اور بڑے بڑے تھے اپنے دھاردار اور نکیلے دانتوں کی مدد سے یہ جیو دوسرے جانوروں کا شکار بڑی ہی آسانی سے کر پاتا تھا برنٹو اسکورپیو اگلیکس دوستوں کھدائی میں ملے ہوئے ان اسکورپیون کے فاصلز کو دیکھ کر ویگینک انہیں بچھووں کی دنیا کی سب سے پہلی پرجاتی مانتے ہیں جو آکار میں کافی بڑے ہوتے تھے جہاں آج کل ہم چار سے پانچ انچ کے ہی بچھووں کو دیکھتے ہیں لیکن اس سمیں ہماری دنیا میں برنٹو اسکورپیو کی لمبائی لگ بھگ تین فیٹ کے برابر یا کہیں تو ایک میٹر کے برابر ہوتی تھی وہیں یہ اس سمیں کا کافی خطرناک جیو بھی مانا جاتا تھا جس کے لمبے لمبے ہاتھ کسی بھی جیو کو پکڑنے اور انہیں کھانے کے لیے کافی رہتے ہوں گے اسکورپیو سورس دوستوں ویگینکوں کا ماننا ہے کہ آج سے لگ بھگ دو سو پیسٹھ ملین سال پہلے ورطمان کے رشیہ والی جگہ پر یہ جانور پایا جاتا تھا آج کے ویگینک اس سمیں کے اس جانور کو سب سے بڑا جانور مانتے ہیں جو اس سمیں کے سب سے خطرناک ریپٹائلز میں گنا چاہتا ہے اسکورپیو سورس کے شریر پر موجود موٹا کوج اس کی سرکشہ کرتا تھا اور اس کا یہ موٹا کوج اس پر ہونے والے کسی بھی خطرناک جانور کے حملے سے اسے بچا لیتا تھا ویگینکوں کا ماننا ہے کہ یہ جیو لگ بھگ نو فیٹ لمبا تھا وہیں اس کا وزن لگ بھگ ہزار کلو کے برابر تھا وہیں ویگینک اس جیو کی شاریرک بناوٹ کو دیکھ کر کافی حیرت کرتے ہیں کیونکہ ایک ریپٹائل ہوتے ہوئے بھی اس جیو کے آگے کے ہاتھ کنارے کے بجائے سامنے کی طرف تھے اور اپنی اسی وشیشتہ کی وجہ سے یہ جانور کافی تیز رفتار سے دوڑ بھی سکتا تھا اس طرح اپنے بھاری وزن بڑے آکار اور تیز رفتار کی وجہ سے یہ جیو بھی اپنے سمیں کا ایک بڑا شکاری جیو تھا جس نے ہماری پرتوی پر ایک لمبے سمیں تک راج کیا تھا تو دوستوں یہ تھے ہماری دنیا میں کسی سمیں پائے جانے والے وہ انوکھے اور خطرناک جیو جن کے فوسلز آج بھی ہمارے ویگینکوں کو مل رہے ہیں اور انہی کے آدھار پر ویگینک ان جیووں کی شاریرک سن رجنا اور ان کی وشیشتہوں کے بارے میں پختہ طور پر بتا پاتے ہیں پھلال آپ کو ان سبھی جانوروں میں سب سے زیادہ خطرناک اور رہ سمجی جیو کون سا لگا آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی سکرین پر شو ہوتی بیل آئیکن پر ضرور پریس کیجئے گا ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ذات تب تک کے لیے اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا دھنیواد